بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی دو دن قبل پارٹیا جنتا پارٹی کے صدر پڑیاترہ ریاست کلنگانہ میں شروع ہوئی اور اس کا آغاز چار منہ یہ دامت سے کیا گیا کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنی بات رکھنے کا یقینی طور پر اختیار اور کوئی بھی کیمپین چلانے اختیار ہر آرگنائزیشن کو اس ملک میں چاہے وہ سیاسی ہوئی ہے سماجی لیکن جس طرح سے یہ پڑیاترہ شروع کی گئی ہے وہ انتہائی تشبیشناک بات ہے بھارتیا جنتا پارٹی ہم سب جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کی پولیٹیکل ونگ اور آر ایس ایس کی ایڈیالوجی بہرال جس طرح کی ہے کہ اس ملک میں ملک کی سب سے بڑی اخلیت مسلمانوں کو سمجھئے کہ بہرال سیکنڈ درجے کا سیٹیزن بنا دیا جائے اور مسلمانوں کے حقوق کو سلب کر لیا جائے مسلمانوں کی دلازاری کی جائے بلکہ یہاں تک کہ اگر میں کہوں بینچ آف تھارٹ جو گروہ گلوال کرکی ہے اس بینچ آف تھارٹ کا اگر آپ متعلق کرتے ہیں تو بینچ آف تھارٹ میں ایک بات کلیر ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں پرداش نہیں کیا جائے گا یہ بات واضح طور پر لکھیے حتیٰ کہ آر ایس ایس کی ایڈیالوجی اور ان کے سمجھئے کہ جو فانڈر سے ان کی ایڈیالوجی کو آپ پڑھیں گے تو مساجد کو انہوں نے بھارت پر بوجھ خرار دیا ہے سیکنڈرزم کو اسچنٹن کیا جائے بھارتیا جنتہ پارٹی کے بڑھ کے ہوئے خدم کو کیسے روکا جائے وہ حکمت عملی پر ہم سمجھئے کہ وار کریں گے اور اس کا مقابلہ پوری بیاست میں متحدہ طور پر کیا جائے گا کہ بھارتیا جنتہ پارٹی اگر مختبر ہوتی ہے تو ہم اپنی اسٹیٹ میں بھارتیا جنتہ پارٹی کو کیسے روک سکتے اس پر سمجھئے ہم کام کریں اور سمجھئے کہ برحال اب جو فرقہ پرستی کی بات ہے برحال یہ ایک انڈسٹیننگ کے تحت یہ ریلی ہوئی ہے اس میں مختلف باتیں سام میں آ رہی ہیں کہ ایک انڈسٹیننگ ہے یہاں کی لوکل پولیٹیکل پارٹی اور بھارتیا جنتہ پارٹی کی انڈسٹیننگ کے تحت یہ سمجھئے کہ صاحب یہاں سے چار منار سے یہ پدیادرہ شروع کی گئی ہے میں اس میں اُلدنا نہیں چاہتا لیکن مسلمانوں کو نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے نہ مسلمانوں کو سمجھئے کہ خوفزدہ ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے ملک کی اکثریت سیکولیرزم کو پسند کرتی ہے ملک میں سیکولیرزم آج بھی زندہ ہے اور اس کو اسچنٹن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اسچنٹن کرنے کے لیے تحریک مسلم شبان مختلف جماعتوں کو دینی ملی جماعتوں کے ساتھ سکھ آرگنیزیشن کو دلیت آرگنیزیشن کو اور پر سمجھے کہ عیسائیوں کو ساتھ لے کر ہم ایک پورا مومنٹ ریاست میں سمجھے چلائیں گے اور آٹھ سپٹمبر کو انشاءاللہ چاندنہ سے سمجھے کہ ایک ریلی نکلے گی اور سمجھے کہ وہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ ملک کی دستور ملک کا دستور اور ملک کا قانون اور ملک میں سمجھے کہ کسی کے حقوق کو دبا کر آپ سمجھے کہ احتدار پر آنے کی سوچ رہے ہیں تو وہ بلس سوچ رہے ہیں تو یہ ایک کامبینیشن کے تحت سمجھے کہ آٹھ کو رہلی نکلے گی اور ہم سمجھے کہ پولیس کمیشنر سے بھی جزارش کرتے ہیں کہ یہ سمجھے کہ ایک گنگا جمعنا تحزیب جس کو کہا جاتا ہے گنگا جمعنا تحزیب کے بڑاوے کے لیے اور ملک میں تمام طبقات کو جوڑ کر سمجھے کہ ریاست اور ملک چلنا چاہیے یہ ایک میسیج کے لیے سمجھے کہ یہ رہلی ہو رہی ہے اس کا پرمیشن کمیشنر اور پولیس دیں گے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ چار مینار سے جو پرمیشن دیا گیا جس طرح کا پرمیشن دیا گیا تو جو جو چیزیں وائلیشن ہوئی وہ ساری چیزوں کو میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا تو آٹھ کو ہماری سمجھے کہ ریلی نکلے گی چار مینار سے کھلے خود افشاہ سٹیڈیم کو لے کر ہم نکل رہے ہیں اور وہ ایک بڑا میسیج سمجھے کہ رہے گا اور اس سلسلے میں آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ اس ریلی کی کامیابی کے لیے آپ اس سب کا تابون اور آپ اس سب کا سمجھے کہ ساتھ بہرال درکار ہے امید کے جتنے میڈیا والے ہیں وہ سب سمجھے کہ سلسلے میں تابون کریں ہم نیا ماحول اور ایک نئی فضا کو بنانے کا کام شروع کر رہے ہیں امید کے سب کا تابون سب ریلی کی ٹائمنگ کیا ہوں گی سب دو بجے سے چار بجے ریلی اٹھارہ آٹھ سٹمبر کو دو بجے سے چار بجے سب سے لے میں کسی سیاسی جماعت میں سے بات کوئی سیاسی جماعت کو ہم اس میں نہیں بلائیں گے نون پولٹیکل اورگنیزیشنز اس ریلی میں سمجھے کہ رہے گے البتہ دلیت اورگنیزیشنز سے بھی بات ہوئی ہے دلیت اورگنیزیشن رہیں گے سکھ اوگنیزیشن رہیں گے کرسچن اوگنیزیشن مسلم اوگنیزیشنز جو سمجھے کہ ہمارے ساتھ ہیں وہ سارے اوگنیزیشنز ہیں یا قدام کے بعد کھلی قدام میں کچھ پروگرام بغیرہ بھی ہے پروگرام چینڈ میر کے پاس ہی ہے چینڈ میر کے پاس ایک گھنڈے کا پروگرام ہوں کا باپ کرنے کے لئے ہمیں گھنڈا ہے تو دو گھنڈے کا پروگرام ہوں گے مختصر سا راستہ ہے زیادہ پبلک تعداد میں ہوگی راستہ تو مختصر ہے مختصر ہی رکھنا چاہتے ہیں میں سر جیسا کہ آپ کو کافی لوگ چاہنے والے ہیں جیسا کہ ملین مارس کی ریلی آپ کی بہت سیکسس ہوئی اگر اچھی طریقے دے جاتا پبلک ہوئی تو کس طریقے دے میں ٹائم کارجس ہوگا ملین مارس کی دو گھنٹے گئی تھا دو سے پانچ تک کا ٹائم تھا ملین مارس کی یہ دو گھنٹے کا ٹائم لے گئی ریلی کا میل مقصد ہندوستان کے کانسٹویشن کو فوکس کیا جا اور ریاست تلنگانہ میں فرقہ پرستوں کی سرکوبی کا اعلان ملین ملین ملین